آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں اے آر وائی ڈیجیٹل کے بگست ڈراما کبھی میں کبھی تم کی مکمل کاسٹ کے بارے میں اس ڈرامے کی کاسٹ ہے جو اس ڈرامے کو خاص بنائے گی اور آڈینس بھی اس کی کاسٹ کو جاننے کے لیے بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہے تو کون کون سے بڑے ادھاکار اس ڈرامے کی کاسٹ میں شامل ہے جاننے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں تاکہ آپ لوگوں کو مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کو ملتی رہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس ڈرامے کی لیڈنگ سٹار کپل ہانیہ آمیر اور فاد مصطفیٰ کے بارے میں ہانیہ آمیر اور فاد مصطفیٰ دونوں ہی پاکستان کے سپر سٹار ہیں اور ان دونوں کے کپل کی وجہ سے ہی یہ ڈراما سپر ہٹ ثابت ہوگا ایک اور خاص بات میں آپ کو بتاتا چلو کہ فاد مصطفیٰ نے دس سال کے بعد اپنا کمبیک کیا ہے پاکستانی ڈراموں میں اب بات کرتے ہیں سیکنڈ رول کے بارے میں یہاں پر آپ لوگوں کو سیکنڈ رول میں نظر آئیں گے اماد عرفانی اور مایہ خان اماد عرفانی پاکستان کے بہت ہی ہینڈسم ادھاکار ہیں اس سے پہلے بھی یہ ڈراما سیرل جانے جہاں میں سیکنڈ رول میں نظر آ چکے ہیں تو اگر بات کریں مایہ خان کے بارے میں تو مایہ خان پاکستان کی بہت بڑی ہوسٹ ہیں جو کہ کافی عرصے سے پاکستانی ٹیلی ویجن پر ٹرانسمیشن کو ہوسٹ کر رہی ہیں اب بات کرتے ہیں سپورٹنگ کاسٹ کے بارے میں یہاں پر سپورٹنگ کاسٹ میں بہت بڑے بڑے نام جن میں جاوید شیخ اور بشرا انساری ٹوپ پر ہیں جاوید شیخ اور بشرا انساری پاکستان کے سینئر ادھاکاروں میں سے ایک ہیں اور ان کے علاوہ آپ لوگوں کو ایک نیو ایکٹر زین مظہر دیکھنے کو ملے گی جو اس ٹرانسمیشن میں اپنا ڈیبیو کر رہی ہیں جتنی سٹرانگ اس ٹرانسمیشن کی کاسٹ ہے اتنی ہی سٹرانگ اس ٹرانسمیشن کی سٹوری ہونے والی ہے اس ٹرانسمیشن میں آپ لوگوں کو ایک مسمیچ لف سٹوری دیکھنے کو ملے گی آپ لوگ کومنٹ شیکشن میں ضرور بتائیں کہ آپ لوگوں کو اس ٹرامے کی فرسٹ اپیسوڈ کیسی لگی اگر آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے گا ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ